ٹیک ٹاک پر سندھ کا کلچر پرموٹ کرنے والی اکسا کینجر لیلہ کے مدہوں کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ اس پہچان کو لوگوں میں آگائی پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ سندھ جو آیا سندھیا سندھ میں ہو جو تھا آشک کو ہمتھا لٹھا پیڑو سون ہو نہ تو سجی زیادہ تر ہماری سندھی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں ہم نے اجرد پیناوا ہوتا ہے یا ہم نے سندھی کپڑے پہنے ہونا ہے پہلے تو میں ہم نے نورمال ہی تھی کہ جیسے سب ٹکٹوکرز ہوتے ہیں میں بھی ایسی ٹکٹوک پر تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ اچھا رسپانس بھی آ رہا تھا نہ ریورس تھے نہ لیکس تھے تو میں نے پھر سوچا کہ کچھ دفرنٹ کرنا چاہیے لیکن تو پھر میں نے سندھی سانگز کی طرح اور سندھی ویڈیوز بنانے کی طرف تھوڑا سا دھیان کیا کہ مجھے سندھی ویڈیوز بنانی چاہیے پھر میں نے سندھی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کرنی انیشییٹیو لیا میں نے دیکھا کہ ہمارا کلچر بہت کم کم نظر آ رہا تھا میں نے سوچا کہ اگر کلچر کم نظر آ رہا ہے تو شاید اس میں ہماری کوئی کھوتا ہی ہے تو میں نے کچھ کی کہ میں اپنے کلچر کو تھرہو ٹک ٹک ایک سوشل ایپ کے ذریعے میں بلکل کہوں گی کہ ہمارے پیرنٹس ہم جتنے بھی پیرنٹس ہم جتنے بھی پیرنٹس ہم جو ٹک 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 کرتے ہیں اپنا کلچر پرموٹ کرتے ہیں ان میں ہماری فیملی کا ایک بہت سپورٹیو ہند ہے کیونکہ اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی اور آپ کو کونفیدنس ملے کے کچھ بھی کرنے کی اجازت بھی تھی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ مرسل اللہ ویسی کامیات ہیں ابھی تو الحمدلہ I've got 2 million followers اور تقریباً 1 million میرے 8 to 9 months کے ٹائم میں ہو چکتے ہیں فولوورز تو میرے مشاہل ایسیف سندھ میں نہیں ہے میں طب پورے all over the world دیں دبائی سے سعودی عرب سے امان سے کوئت سے وہاں پر بہت سارے سندھی مجورٹی میں لوگ جاتے ہیں تو وہ بہت چڑھا میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں میں نے تو ایک ویڈیو بھی بنای دی اس پر لیرک یہ تھا کہ سعودی وارن جو خیر دبائی وارن جو خیر مطلب اس میں یہ تھا کہ دبائی والے خیر سے رہے اور سعودی عرب والے خیر سے رہے موسیقی